کہ ایف پی آر نے حکومت کو چکمہ دے دیا ہے جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹفیکیشن کے لیے بیل کو کلک کیجئے کہ ایف پی آر نے حکومت کو چکمہ دے دیا ہے حکومت میں ایک ناقابل یقین واقعہ پیش آیا ہے لیکن حکام اس کی تردید کر رہے ہیں مبیانہ طور پر غلط انداز سے ریونیو ڈیویزن کی احسیت سے اقدام کرتے ہوئے ایف پی آر کے جانب سے ایک سمری پیش کی گئی جس میں پوری حکومت بشمول وفاقی کابینوں کو دھوکے میں رکھتے ہوئے ایک ایسا رو جاری کرایا گیا جس میں بینامی ٹرانزیکشن ایکٹ کے تحت فیصلہ ساز ایتھولٹی کے قواعد جاری کیے گئے ہیں ایف پی آر کے سینئر اوتیدار نے مقامی اخبار کو بتایا ہے کہ ریونیو ڈیویزن نے اس غیر کارون اقدام پر سنگین تحفظات کا اظہار کیا ہے کیونکہ یہ پورا عمل غیر کارونی ہے تاہم یہ معاملہ وزیراعظم کے علم میں لائے گیا ہے اور نا کابینہ کے ذرائع کے گھنے کہ مطالقہ حکام وزارت قانون سے مشورہ کرنے پر غور کر رہے ہیں تاکہ اس غیر کارونی غلطی کو درست کیا جا سکے تاہم ایف پی آر میں مطالقہ افسر جس نے مذکورہ ایسا رو اپنے دستخص سے جاری کیا تھا نے رابطہ کرنے پر مقامی اخبار کو بتایا کہ ایف بی آر میں ان کے سمیت تمام میمبران بربنائے اہدائے ایڈیشنل سیکیٹری ہیں انہوں نے کہا کہ لہٰذا جو کچھ بھی ایف بی آر نے کیا وہ قانون اور قواعد کے این مطابق تھا افسر نے کہا کہ مطالقہ کیس میں جو سمریاں حکومت اور قابینوں کو منظوری کیلئے ارسال کی گئی تھی ان پر اس وقت کے چیئرمی جہانسیب خان نے دسخت کیے تھے جو اس وقت ریونیو ڈیویشن کے سیکیٹری بھی تھے سرکاری امور کے قواعد رولز آف بزنس کے تحت ایف بی آر براہ راست کابینہ یا کسی وزارت یا ڈیویشن سے رجوع نہیں کر سکتا ہے اگر ایف بی آر کے چیئرمین ریونیو ڈیویشن کا سیکیٹری بھی ہو اس صورت میں بھی ذرائع کہتے ہیں کہ اس کیس کو ایف بی آر نہیں بلکہ ریونیو ڈیویشن نے آگے وڑھانا تھا ایف بی آر ریونیو ڈیویشن کے ماہ تحت آتا ہے یہ ایف بی آر کے انتظامی وزارت ہے اور اسی لیے ایسے ہی مختلف کیسز حکومت اور کابینہ سے منظوری کے لیے آگے بڑھانا ہوتے ہیں حال ہی میں ریونیو ڈیویشن کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ ایف بی آر غیر کانونی انداز سے ریونیو ڈیویشن بن کر کر رہا ہے اور بینامی ٹرانزیکشن ایکٹ کے تحت فیصلہ ساز ایتھارٹی کے قواعد جاری کیے گئے ہیں اس میں ادارے کے ممبر کو ریونیو ڈیویشن کے ایڈیشنل سیکیٹری کے طور پر پیش کیا گیا ریونیو ڈیویشن کے ایڈیشنل سیکیٹری جس نے اس خلاف ورزے کی متعدد مرتبہ نشاندہی کی ہے سے مقامی اکبار نے رابطہ کیا تاہم انہوں نے انکار کیا کہ انہیں اس پیش رفت کے مطالعے کوئی علم ہے مقامی اکبار کوئی قابل بھروسہ ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ ایڈیشنل سیکیٹری ریونیو ڈیویشن نے حال ہی میں بینامی ٹرانزیکشن ایکٹ کے تحت فیصلہ ساز ایتھارٹی کے قواعد جاری کرنے کے لیے جاری کردہ ایس آر او کے قانونی ہونے پر تحفظ آیت کا اظہار کیا تھا اور ساتھ ہی بینامی لیند ان کے لیے ایڈیوکیٹنگ ایتھارٹی کے میمبران اور چیئرمن کے تقرر کے جواز پر سوالات اٹھائے تھے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ کے پاس منظوری کے لیے بھیجے جانے سے قبلی کے معاملات غور اور منظوری کے لیے کابینہ ڈیویشن اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن وزارت خزانہ حتیٰ کے وزارت قانون کو بھی بھیجوائے گئے تھے تاہم کسی نے بھی مبینہ غلطی کی نشاندہ ہی نہیں کی نتیجہ تن کابینہ نے ان کیسز کے منظوری دے دی جس کے بعد نہ صرف بینامی لیند ان یعنی ٹرانسیکشن کے پابندی کے رولز کا اعلان ایف بیئر کے ایک میمبر نے کیا بلکہ فیصلہ ساز ایتھارٹی یعنی ایڈوکیٹنگ ایتھارٹی کے چیئرمن اور دو میمبران کا تقرر بھی کر دیا گیا یہ سب اس انداز سے کیا گیا جس میں ایف بیئر جو خود بھی ایک منسلک محکمہ ہے نے کسی اور منسلک محکمے کے لیے قواعد جاری کیے ہیں اور وہ بھی مبینہ طور پر سمری میں غلط طریقے کار اختیار کرتے ہوئے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ سمری ریونیو ڈیویشن نے ارسال کی جاری کردہ قواعد ایسا رو پر ایف بیئر کی اسی میمبر کے دسخت ہے جس نے خود کو ریونیو ڈیویشن کا ایڈیشن سیکیٹری زہر کیا تھا گیارہ مارچ 2019 کو ایسا رو نمبر ایک تین سو چھبیس ایک بٹا 2019 کے ذریعے بے نامی ٹرانسیکشن رولز 2019 جاری کیے گئے تھے اس ایسا رو پر اس وقت کے میمبر آئی آر پالیسی ایڈیشن سیکیٹری کے دسخت تھے اب کسی اور نے نہیں بلکہ ریونیو ڈیویشن نے اعتراضات اٹھائے ہیں کہ ایف بیئر کا میمبر آئی آر پالیسی ریونیو ڈیویشن کا سیکیٹری نہیں تھا اور ڈیویشن سے اس معاملے پر کوئی مشورہ نہیں لیا گیا ناظرین اس خبر سے متعلق مزید تفصیلات جانے کے لیے آپ ہمارے اس نیوز کا لنک بھی دیکھ سکتے ہیں اور کومنس میں اپنے اوپینین سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں